ایک عالمی دین میرے پاس آیا آج سے بیس سال پہلے کا واقع ہے جاننے والے دوست تھے اس نے کہا تیرے لڑکیاں ہو گئی ہیں اور گھر جو ہے نا بلاؤں سے بڑا ہوا ہے یہ کوردہ بلاؤں گئی انہیں ڈک سو میں نے کہا حدیث میں ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے پیغمبر کہتے ہیں میں ان کے ہاں میں ہمار ہوتا ہوں تو آپ کے گھر تیرہ دفعہ پیغمبر مہمان ہوئے تھا آپ خواہ ہے بیٹے کے لئے یہ خوشحبری نہیں ہے بیٹی کے لئے اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کو گزارا اس کو قیامت کے دن غمگین نہیں ہونے دوں گا اور ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تب جنت جاؤں گا کہ بیٹیوں کے باپ کو ساتھ کر لو میں نے دس بارہ حدیثیں سنائیں خود بھی محدث تھا استاذ العلماء تھا ہم سے بہت پہلے اور بہترین پڑا ہوا تھا لیکن غمگین تھا پریشان تھا بیٹھا ہوا اظہار و خطار رو رہا تھا میں نے خاطر توازو کی اور تب کی دی میں نے کہا تکڑا ہو جاؤ حمد نہ ہارو بیٹوں کا نمبر ہے اس نے کہا نہیں بابا بس میں نے کہا مان لو مو سے جو بھی بول لکلا جس نے تولا پورا تول لکلا حمد نہیں آر ڈٹ کے اپنے ڈیوٹی بھجاؤ وہ ایک پیر نے کسی مرید کو تعویز دی نا مرید بڑا خوش خوش نے کہا بات سنو صرف تعویز سے کام نہیں ہو اور تسی بھی ہلے جھلا کر تو میں نے کہا رات کا کھانا کم کھاؤ اور کم مقدار میں گوش استعمال کرو اور چیزیں کم کرو دودھ اور شہد اور انڈے کا استعمال کرو علماء کہتے ہیں تین چیزیں جنت کی دنیا میں ظاہر ہوئی اول دودھ دوسری شہد تیسرا انڈا اللہ رب العالمین نے تیرہ بیٹھیوں کے بعد مورانا کو اس آجز اور فقیر کے دعا سے اور تدبیر سے پانچ بیٹے عطا فرمائے لگاتار میزان ٹھنگا ہر بیٹے پر یہاں آتا تھا غریب اپنے حساب سے کجورے اچکجیاں وہاں کا چار یہ وہ اور سندھی اجرک سب چیزیں لاتا تھا اللہ اکبر و قبیرہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور حدیث شریف میں خدا تعالی سے سب باتیں کیا کرو ان سے کیوں شرماتے ہو بندوں سے تو آدمی شرماتا ہے حق تعالی کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے یہاں میں پٹ رہا ہوں یہاں مجھے نقصان پہنچ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ